رنگوں سے کھیل کر فنپاروں کی تخلیق مشکل نہیں کوئی سکھانے والا نہ بھی ہو تو امدہ اور قابل رشک فنپارے آپ بھی بنا سکتے ہیں بس ضرورت ہے تو صرف جنون کی یوٹیوب ٹیٹوریلز سے سیکھ کر کم عمر لائبہ امران نے فن کی بلندیوں کو چھو لیا چھوٹی سے عمر میں اس مقام تک لائبہ کیسے پہنچی جانتے ہیں انہی سے السلام علیکم و علیکم السلام اب اپنا تھوڑا سا انٹردکشن مجھے دے دیں مجھے مجھے لائبہ امران اور میں سکسٹین ایرز امرجنگ آرٹس ابھی میں انشاءاللہ آگے میں نے آرٹس کے اندر کرنا ہے اسلامباد سے میرا تعلق ہے ابھی تک میں نے تین ایگزیبیشنز کر چکی ہوں میں جس میں سب سے اچھا رسپونس جو ہے وہ کہ اسلامباد والے نیول کمپلیکس والے ایگزیبیشنز میں مجھے ملا تھا کیونکہ ادھر کافی انسٹیٹوشنز وغیرہ آئے ہیں جو کہ کافی موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو کہ آپ ایسے بتاتے ہیں کہ آپ کے لئے کیا چیز اچھی ہے کرنے کے لئے تاکہ آپ کو تھوڑی گائیڈلنج جب ملتی ہے توڑی موٹیویشن آپ کو ملتی ہے اب آپ کو کرنے کا مزہ بھی آتا ہے اور سیکنڈ لی آپ دس ہارٹ نہیں ہوتے کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کے ایسے لوگ برا کہہ کے آپ کو دس ہارٹ کرتے ہیں تو دس ہارٹ نہیں ہوتے سے میں ہوئی ادھر سے اچھا رسپونس ہوگا تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پینٹنگ ہوتا ہے ایکسپرشن آف فیلنگ ایکسپرشن آف تھوڑ تو اپنے جذبات اور ایسے ساتھ کے آکاسی کرتے ہوئے what is the most difficult situation جو آپ کو فیش کرنی پڑتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ oh my god اب تو یار what difficult ہو رہا ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی میں پوزل ہوئی ہوں سب سے ڈیفیکل جہاں تک مجھے لگتا ہے پوری پینٹنگ کے بعد مجھے لگتا ہے کیونکہ بگراؤنڈ کے اندر بگراؤنڈ جو مین چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کی پکچر کو باہر ڈکالتی ہے پیچھے آپ کا بگراؤنڈ آپ نے پکچر کے ساتھ شیڈو نہیں ڈالا تو آپ کی پکچر ریالیزم نہیں آئے گی آپ نے پکچر تو ریالیزم نے بنا لی لیکن اس کا شیڈو نہیں ڈالا تو کچھ تو کمی ہوگی so بگراؤنڈ ایکسپرشن اپنے ثورت اپنے Blake اپنے اپنے پاینٹھ کو zaj department 13 globen آپ کو بتا ہے یا Psalm جو بھی آرٹس جس طرح کا بھی اپنے کسی ش Aufgabe far دیل کی آپ کی ایسی کون سی پینتنگ ہے یا کون سا آرٹ پرک ہے جسے آپ کو بہت زیادہ مجھے فرمی آرٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے جو سوچا جو کیا جو اپنی کریشن جو آپ کا دل کیا آپ نے دل کی بات سن کے اپنے آرٹ کے اندر جو کیا اپنا میسیج کنوے کیا مجھے لگتا ہے کہ میں پورٹریٹ اس لیے بناتی کیونکہ مجھے ایموشل اور فیلنگز میں ایکسپریس کر دیتی ہیں تاکہ سامنے والے دیکھنے والے کو لگے کہ اس کے اندر کچھ فیلنگز اسے کوئی فیل ہو یہ کس ٹائپ کی پینٹنگ ہے اس کے اندر وہ خوش ہے ڈیپنس اس کے اندر جا سکے تھا کہ اس لیے آپ کو بتائے آرٹس کو جو بھی آرٹس ہے جس طرح کا بھی آرٹس ہے سب کو اپنے کسی نہ کسی کام چھنا بہت زیادہ اٹیشمنٹ ایموشل اٹیشمنٹ ہوتی بہت زیادہ پیار ہوتے ہیں تو آپ کی ایسی کون سی پینٹنگ ہے یا پھر کون سا آرٹ ورک ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ مہینے میرے دادا وہ کی تصویر ایک میں نے بنایی تھی پکچر اس سے دیکھ کے کافی میرے وہ فادر وغیرہ گلاد ہوئے تھے وہ والی میرے لیے مہت فیوریٹ اور بہت دل کے قریب وہ والی آپ کے سکتے ہیں آپ کو بدے جیسے کہ ہمارا جو ہم آرٹس ہیں اب دنیا میں اس آرٹ ورک کو بہت بہت پیسوں سے ڈالرز میں خنید جا سکتا ہے تو آپ کے اقارڈنگلی پاکستان میں اگر یہ چیز نہیں کی جاری اتنا زیادہ بہت نہیں کیا جارہا تو پاکستان میں یہ آرٹ کی قدر نہیں کی جا دے یا پھر ان کو لوگوں کو آویرنس ہی نہیں ہے آپ کے اقارڈنگلی کیا ہے وہ قدر نہیں کرتے آرٹ کی کیونکہ پاکستان کے اندر کافی ایسے آرٹس ہیں جن کو پولیش نہیں کیا جاتا وہ ایسے چائل سے دیکھ لیں وہ ٹرک پینٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹرک کارٹ کی طرف سے لی جائیں ٹرک کارٹ پاکستان سے میرے خیال سے پاکستان کی اون کریشن ہے ٹرک کارٹ اپنے ایموشن کو ایسے کنورٹ کر رہے تو ان کی آرٹ کی پرائس نہیں ہوئی لگاتے ہیں وہ آرٹ کو پرائس کے اندر بیچتے ہیں سو یہ ہے کہ اور وہ پرائس کچھ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ لائک ڈالرز میں آپ وہ کریں کیونکہ باہر ایسی قدر ہے کہ آپ کو باہر جائیں تو آرٹس کی ایسی قدر ہے کہ اس کے اندر سپیشل سکولز بنایا جاتے ہیں سو پاکستان کے اندر سکولز میں اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ جو آپ کے چھوٹے پلاٹ فارم پر لوگ ہیں وہ اوپر نہیں آسکتے ان کی قدر نہیں کی جاتی ان کا جو آرٹ ایسے آرٹ جائیں اور اس کے اندر سکولز میں ایسی قدر ہے اور اس کے اندر سکولز میں ایسی قدر ہے تو آپ کو کہا کہ ہماری گورنمنٹ کو ایسی کیا کرنا چاہیے کہ آرٹس بہترہ موٹیویٹ ہو اور بہت اچھ سے اچھا کانٹنٹ کریں وہی بات آگی کہ پاکستان کے جب کدر نہیں ہے کیونکہ آپ کے اوپر جو لوگ ہیں وہ بھی نیچے والے کو سپورٹ نہیں لائک پاکستان میں اور آرٹس ہیں جو آرٹس ہیں وہ پیچھے والے آرٹس کو سپورٹ نہیں کرتے وہ چیلنج آپ سمجھنے کے چیلنجنگ ہیں کہ کھام ان سے اچھا تو ان کو نیچے ہی دیں آپ اچھے کو دیکھتے ہیں لیکن آئیڈیاز کوپی کر لیتے ہیں آپ ان کے آئیڈیاز آپ اپنا آئیڈیاز کریں تو ابھی جو ہم ابھی جو ٹائم چل رہے ہیں ہمیں بتا ہے کہ with the best of times اب کو چینج ہو جکا ہے آپ تو آرٹس انسٹیوشنز بھی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں اب ان سٹوڈنٹ ہی گلتی ہے جو اس پر کنسنکریٹ نہیں کرتے ہیں ابھی بھی ہونے گوررمنٹ کی ایل کھ 있으면 اٹلیس آپ پولیش کر RyM ں کانا کے بعد آپ ان سے انسٹیوشنز بنانے چاہیے لیکن ان کے لئے انسٹیوشنز بنانے چاہیے فرحات کا سنا ہے فرحات کا اپنے کام سے محبت تھی تو آپ کا ایسا کون سا کام ہے ایکسپ ڈیر گراندفادر پینٹنگ جو آپ کو جس سے بہت زیادہ محبت ہے جب آپ نے اس کو فر اگزمپل سیل آؤٹ کرنا ہے تو آپ کے لئے وہ باندفاقل پینٹنگ مجھے جو سب سے زیادہ اتریکت کرتی ہے وہ ہے وائٹ چارکول پینٹنگ کیونکہ یہ میری فرسٹ چارکول کے فرسٹ پینٹنگ پورٹریٹ کیونکہ یہ سب سے زیادہ میرے دل کے قریب ہے کیونکہ اس کے اوپر میں نے کافی منت کی تھی اور اس کو میں نے 3 یا 4 ٹائمز میں نے جج کر کے اس کو میں نے کافی ٹائم لگا کے بنایا اچھا ہمارا جو یہ آرٹسٹ ہم سب ہیں تو آپ کے لئے کیا آپ کے لئے کیا یہ ایسا کریئر ہم پرشو کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں لیکن ایسے کریں کہ اگر آپ کو پاکستان میں وہ اوپرچونٹی اگر آپ ڈس ہارت ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس باہر چلے جائیں آپ کے پاس باہر چلے جائیں کیونکہ کمیں گئرز میں ہر چیز میں آرٹ سکتے ہیں فیشن میں میڈیا انڈسٹری ہوگی فیشن ریجائنگ آگی گرافکس آگی سارے ہر چیز میں آرٹ سکتے ہیں سو آرٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آرڈی ہے آپ نے فردموریس میں سٹڈیز کرنی ہے یہ بلکل آپ کا کریئر بن سکتا ہے آپ کی فنگرز کو کتنے ٹائم میں آدت ہوئی تھی رکھتے ہیں کہ فلوینٹ ہو جاتی ہیں یا ہاتھ بیٹھنا ہوتے ہیں تو کمو کتنے ٹائم میں آپ کے لئے تھا میرا کتنے ٹائم میں ہوا تھا مجھے شروع سے ہی شوک تھا تو ٹونز کے اندر آتے ہیں تو مجھے جتنی آپ پریکٹس کرتے ہیں اتنا آپ کو جلوی آپ پکپ کر لیتے ہیں تو شوک کے ساتھ ساتھ ٹائم کا پتا نہیں چلتا گیا اور پھر وہ ہاتھ ساف ہوتا گیا اور بنانے میں مزا جب آپ مزا لے کے بناتے ہیں تو اس میں آپ کو میرے خیال سے تو پتا نہیں چلتا نہ ٹائم کا پتا چلتا ہے اور نہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے غلط اچھا کرنا ہے آپ کو بس یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ نے بس وہ کرنا ہے کسی طرح آٹیسٹ تھرھو کلرز اپنے اموشنز کو اپنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو آپ کے اگارڈنگلی آپ کون سے کلرز کے تروں بہت بیس سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے 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 پھلنگنگ کو لوگوں تک پھلا چاہتے ہیں اور پینسل میڈیا میں کیونکہ اس لئے میں اس کو پھلاک و وائٹ کے اندر کیونکہ مجھے پورٹریٹ کی جو کوالٹی ہے مجھے لگتا ہے جب آپ پورٹریٹ نہیں بناتے ہیں آپ نے کبھی بھی کچی ایسا آٹ کریے کیا ہے جو کسی مضروم کو یا کسی اسیو کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اگزاکٹلی بنائی ہے میں نے کشمیر اسیو کے اوپر بنائی تھی اور میں اسے چائلڈ ابیوز کے اوپر ہی میں کام کر رہی ہوں اور اسے پہلے بھی میں چائلڈ ابیوز کے اوپر ہی میں بنا کر رہی ہوں آج کل ہر آج چل رہے ہیں کووید نائنٹین ہے بہت زارہ کونٹنٹ کریٹور ہے آپ کو بتا ہے تو جتنہ ابھی تک میں نے دیکھا تو بہت پرفیکٹ کونٹنٹ کریٹور ہے تو آپ نے ان فور مانس میں جتنا ابھی تک مجھے یاد ہے کہ فور مانس پرفیکٹل ہوتے ہیں کووید کی قورنٹین ٹائم میں تو آپ نے ایسا آپ نے کتنا آرٹ کریٹ کیا اور جو کونٹنٹ کریٹ کیا وہ کیا کریٹ کیا ہے ایک ساکری میں نے کیا ہے کووید نائنٹین کے اوپر میں نے اس کے اوپر وہی کیا ہے اور سیکنڈلی انہی نگیٹیو اگر آپ کے حالات چاہر رہے ہوں تو اسپیشلی جب اتے زیادہ نگیٹیوٹی پہلی ہو جو پورے ورڈ کے اوپرے ورڈ آپ اس میں پوزیٹیو میسیج کنوے کریں آپ بھی نگیٹیوٹی میں جا کے نگیٹیوٹی میں جا کے نگیٹیوٹی درہ کریں آپ پوزیٹیوٹیوٹی لوگوں کو دکھائیں تاکہ ذہن تھوڑا سا ہٹیں نگیٹیوٹی سے آپ ایک میسیج دے دیں ان تمام آرٹس کو کیونکہ فر می یو آر گریٹ یو آر بریلیند تو آپ ان کے لئے ایک میسیج دے دو کہ موٹیویشن کے سرات اتنی چھوٹی ایج میں اس ٹائم پہ ہوتا ہے کہ بچے دیسائیڈ کرے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا پرشیو کرنا ہے انہوں نے آرٹس لینے ہیں، سائنس لینے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ان کا آگے پوری لائف چلنی ہے اور آرٹس کے تھروں ہر کو ہی نہیں سوچتا کہ وہ کم آ سکتے ہیں تو آپ ان کے لئے ایک میسیج دے دیں اگر کوئی آپ کی آرٹ کو برا کہتا ہے تو اس میں بلکل ڈس ہرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس اپنے اس کو اگنور کریں اتنا اچھا آپ اپنا آرٹ کریں کہ کوئی آپ کا آرٹ کو برا نہ کریں اور اگنور کریں جب تک آپ بیسٹ نہیں ہو جاتے آپ جب بیسٹ ہو جائیں تو پھر آپ انہیں اپنا کام سے کر کے دکھائیں تو بس یہی میسیج ہے کہ اپنے ساتھ چیٹنگ نہ کریں اور اپنے اندر جذبہ پیدا کریں تھانکیو سو مچ لائبا مجھے بہر اچھا لگا ہے کہ مجھے ایک موقع ملا ہے کہ میں نے اتنے یونگ آرٹس سے ملی ہوں اور آپ کی عملی ہے تھانکیو سو مچ مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں موسیقی